کارٹ بنویا تھا پھر اس سے ملا رہی ہے کچھ لوگ وہاں پہ آکے کمٹس کرتے ہیں کہ ہمیں تو ملتا نہیں ہے یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا اس بارے میں کپڑے دیے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں خواتین کا ایک سوٹ ہے یہاں پہ جنٹس کے لیے ایک سوٹ ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں روح افزا آپ دیکھ سکتے ہیں فری میں راشن دیا جا رہے ہیں خواتین لہن چاہ رہی ہیں اور فری راشن حاصل کر رہی ہیں سلام علیکم ناظرین میرا نام سلیم رضا ہے آج کے ویلوگ میں آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ابھی موجود ہوں گلشن کے علاقے میں اور یہاں پہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ سلانی کی جانب سے فری میں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے یہ گلشن کی برانچ ہے تو بہت سارے دوستوں کی کمٹس آئے ہوئے تھے کہ سلانی ویل فیر کے بارے میں ہمیں بتائیں معلومات دیں کہ کس طرح سے فری میں راشن دیا جاتا ہے کیا طریقہ کار ہوتا ہے تو آج ہم یہاں پہ پہنچیں مکمل طریقہ کار آپ دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہاں پہ کون سے لوگوں کو فری میں راشن دیا جائے گا اور کس طرح سے دیا جائے گا سلانی ویل فیر کی جانب سے فری میں کپڑے دیے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں خواتین کا ایک سوٹ ہے یہاں پہ جنٹس کے لیے ایک سوٹ ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں روح افزا کی ایک بوتل اور ساتھ ساتھ میں یہاں پہ آپ کو تین لیٹر جو ہے کوکنگ وائل ملنے والا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چائے کے دو پیکٹ ہیں بہت ساری دالے ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چینی کے تقریباً دو کلو چینی ملے گی اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ یہاں پہ آپ دیکھیں آٹا بھی آپ کو ملنے والا ہے دس کلو آٹا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آٹا کے جو تھیلیں وہ یہاں پہ آویل پل ہیں اور چاول بھی آپ کو ملیں گے پانچ کلو چاول اس راشن پیکج میں سیلانی بیل پیر کے بارے میں بتائیں کہ آپ کو فری میں راشن پیر کی ہے جی جی بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ لوگ بہت مدد ہوئی ہے میری پورے رمضان کا فری میں راشن یہاں پہ خواتین کو دیا جا رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ لوگ ہیں اچھا ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں شاہ فیصل بھئی ان سے ہم دوڑی سی بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام آپ کیسے ہیں آپ ماشاءاللہ یہاں پہ اچھا کاسا راشن لگا ہوا ہے اور سیلانی بیل پیر کی جانب سے پھر ہی میں راشن تقسیم کیا جا رہے ہیں اچھا یہاں پہ یہ بتائیں کہ زیادہ تر آج خواتین نظر آ رہی ہیں مرد نظرات نظر نہیں آ رہے یہ کیا وجہ نہیں الحمدللہ آپ آپ ہوتے ہیں لیکن آج کچھ ایسا ہے کہ کار زیادہ لیڈیس کی طرف سے جانب سے کم ہیں بنا الحمدللہ کل میں دیکھ رہا تھا کم سے کم پہنٹالیس چھالیس جانب کھڑے ہوئے تھے اور باقی لیڈیس کی تعدادتی تو ایسا ہوتا ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے اچھا آپ جو آپ ویڈیوز بارہ بنا رہے ہیں سیلانی بیل پیر کی تو کچھ لوگ وہاں پہ آکے کمیٹس کرتے ہیں کہ سیلانی بیل پیر کا جو طریقہ کار ہے وہ ان کو سمجھ کیوں نہیں آتا آپ جیسے جیسے آپ کی جو کراچی کی جو تعداد عوام ہیں تو بہت ساری ہے آپ سب کو راشن تو نہیں ملتا جو مستعی ہے جو سفید پوش ہے انہی تک پہنچتا ہے سیلانی اور ان کو راشن دیتا ہے جیسے اگر آپ ایک ادارے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں راشن کی نیڈ ہے تو وہ ڈائریکٹ آپ نے نیڈ دے دیں گے نا کیونکہ یہ ہمارے پاس جو امانت آتی ہے ڈانر کی طرف سے جو ڈانیشن آتی ہے وہ امانت ہے اس کو ہمیں صحیح طرح پہنچان ہے صحیح جگہ پر تو اس کے لئے انکوائری بنتی ہے اور ایسے انکوائری ہوتی ہے کہ آپ کے پروسی کو بھی پتہ نہیں لگتا اس طریقے سے انکوائری ہوتی ہے سفید پوش ہے کی عزت کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے اس عساب سے ہماری انکوائری ہوتی ہے اور الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے انکوائری ہوتی ہے اس کے بعد ان کو راشن عزت اور اترام کے ساتھ مل جاتا ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے لوگ بولتے ہیں آزار چیزیں ہیں بیٹ کمنٹ سے دینے والے دیتے ہیں اس میں کوئی سوچنی آلی کوئی بات نہیں ہے دنیا کو نظر آتا ہے سلانی اس پیچ پر کھڑا ہوا ہے آسان روزگار کے آسان روزگار آپ کہہ سکتے ہیں وہ لوگ جو پڑے لکے نہیں ہیں جن کو نوکلیا نہیں ملتی ہے وہ لوگ ان کا دیہاری مزدوری کا لوگ ہوتے ہیں وہ دو وقت کھانا آپ نے بچوں کے لئے کما سکے تو اس کے لئے سلانی نے یہی اقدامات کیا ہے کہ یہ چپس کی مشین ہے سبزی کا تھیلا ہے اور بہت ساری چیزیں آپ دیکھ ستے ہیں گولا گندے کے ریلی ہے یہ ہے اور دوسری چیزیں ہماری سکیم بھی ہے رکشے کی رکشہ بائکس یہ بھی آسانی اسٹرولمنٹ میں مل جاتا ہے کوئی سودھ نے کوئی انٹرسٹ نے اس میں بھی آپ بندہ مطلب اپنا در گزر کر سکتا ہے اس کا کیا طریقہ رہے ہیں مطلب اپنا در گزر کر سکتا ہے اس کا بہت ہمارے جو ہیڈ آفیس میں ہر چیزوں کے لئے ایک ڈپارٹ بنائے گئے اس کے لئے ہمارے ایک ویلفر ڈپارٹ ہے روزگاہ ڈپارٹ ہے جوب بینک ہے جوب کے لئے تو اس سے سارے مطلب اپنا جائیں گے آپ کو پوری انفرمیشن مل جائے گا الحمدللہ ہماری دو طریقے سے انکوائری ہوتی ہے ایک تو بندہ ہیڈ آفیس جاتا ہے اور انکوائری ہوتی ہے اور رمضانوں کی تو انکوائری ہوتی ہے الحمدللہ بہت پاکیز کی طریقے سے ہوتی ہے وہ اس ط جتنے بھی ہمارے لوگ کام کرتے ہیں وہ جگہ جگہ علاقوں میں جاتے ہیں وزٹ کرتے ہیں وہاں کے پیش امام سے ملتے ہیں اور ہر گھر پر ان کی نظر ہوتی ہے کہ وہ مستق ہے کہ نہیں ہے اس طریقے سے جا کے بھی ہم کارٹ پہنچاتے ہیں اور جو ایڈ آفیس آنا چاہا ہے بادر آباد وہاں لیڈیز کا نظام آلہ گیا جہنس کا آلہ گیا لیڈی سائد اور لیڈیز جو پارٹ میں جہنس آلہ گیا اور وہاں سے بھی انکوائری ہوتی ہے تو دونوں صورتے ہوتی ہیں الحمدلل اور رمضان میں تو آل آف ہوتا ہے کہ جو مستق ہوتا ہے ٹھیک شاہر بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں تیمتی بام دیا تھی بہت شکریہ بہت شکریہ